ساہس سروکار ساہس سروکاری ان کا سواگت کرنے کی تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جے پی نڈڈا کا کائکر ایک ورس بڑھا دیا گیا ہے اور ان کے دوزار چوبیس کے الیکشن کو لے کر ایک بڑی تیاریاں اور ایک نئی رننیتی کے تحرے جے پی نڈڈا اب دورے پر نکلے ہیں اور ہر راجوں میں جا کر وہ سمبودیت کریں گے ریلیا کریں گے جنتہ کو سمبودیت کر کے دوزار چوبیس کی روپ ریکھا کو تیار کریں گے اس خبر پر ہمارے سماعت آتا سوہانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہانی بارٹینٹر پارٹی کے راستی ادھاکس جے پی نڈڈا کا کارکر بڑھا دیا گیا ہے اور اسی ایک ساتھ اور کاشی ویسونات کے دورے پر ہیں ساتھ ہی وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ کاشی ویسونات کے درشن بھی کریں گے اور گازی پور کی جن سوا کو سمبودیت بھی کریں گے کیا تیاریاں اور یہ جو دورہ ہے اس کو لے کر کیا جانکاری ہے آپ کے پاس جی میں سب کو بتا دے کہ بی جی پی کی جو راستی کارکارڈی کے بیٹھک میں جو جی پی نڈا کو دوبارہ دیکشپت کا جو جمعہ ملا ہے جمعہ کے بعد وہ سب سے پہلے پردھان منتری کے جو سنسدیے چھترہ بارارسی وہ آج سام سات بجے پہنچیں گے اور وہاں راتری کو جو سرکیٹ ہاؤس میں بشرام کرنے کے بعد وہ صوبہ بابا بشونات کے پوجہ ارچنا اور درسن کے بعد پھر وہ غاجی پور کے لئے روانہ ہو جائیں گے اور وہی وانارسی میں سواگت کے لیے صوبے کے مخمنتری یوگی آدیتنات اور مخمنتری کیشو پرشاد موارد بھی وہاں اپسید رہیں گے ان کے سواگت کریں گے اور ساتھ ہی وہ غاجی پور بھی ان کے دورے میں موجود رہیں گے اور جب کل جو جیپی نڈا ہے وہ غاجی پور روانہ ہوں گے اور وہاں ایک پورا جنسبھہ کریں گے اور وہاں کے جو سنسدیے جو چھتریے جو نیتا ہے ان سب سے سمباد کریں گے اور وہاں کے لوگوں جنتہ سے بھی سمباد کریں گے اور جو کندر سرکار کے جو نیتی اور یوجنائے ہیں ان کو جن جن تک پہنچانے کے بھی کار کریں گے وہی جی پی نڈا کا کہنا ہے کہ جو نو راجیوں میں جو جو بیدھان سبہ چناؤں ہونے والا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں سیٹے جیتنی ہے کیونکہ یہ پورا جو چناؤں ہے وہ لوگ سبہ پہ جو دوہچابیس میں ہونے والا لوگ سبہ ہے اس پہ اثر ڈالے گا وہی بات کی جائے جو اتر پردیس میں نکاہ چناؤں کو لے کر ہے کہ بیجی پی جو ہے پوری رڈنیتی کے ساتھ نکاہ چناؤں جتنے کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ صاحب طرف منا ہے کہ جو اتر پردیس میں ہے وہ ستہ کا سب سے پہلے نظر آتا ہے اتر پردیس میں زیادہ سے زیادہ سیٹے ملتی ہے اور کہیں نہ کہیں اتر پردیس کو ایک ستہ کی سب سے پہلی نظر اس پہ رہتی ہے تو اس لئے نکاہ چناؤں میں پوری رڈنیتی بیجی پی اپنی جیتنے کے لیے بنا رہی ہے اور اسی سب کو لیتے ہوئے جی پی نڈا جو دو چناؤں فیلال دو چوبیس میں ہونے سے پہلے ہو رہا ہے اس پہ پوری طرح سے جو بیجی پی کی جیتنے بھی نیتا ہیں یہ دونوں چناؤں میں اپنی ساری رڈنیتیز کو لے کر تیاری کر رہے ہیں سوہنی ایک بھا ویروڈ شو کا عیو جل ڈلی میں ہوا اس کے بعد مکھیالے پر جی پی نڈا سہید ورشت پزتکاری وہاں موجود رہے کارکرتا بھی موجود رہے دو چوبیس کے لوگ سوہ چناؤں کو لے کر رڈنیتیاں بنائی گئی نو راجوں میں ہونے والے پیران سوہ چناؤں کو لے کر رڈنیتیاں بنائی گئی اس کے بعد جی پی نڈا کا کارکال بھی ایک ورشت بڑھ گیا کل ملاکیاں کہا جائے تو وہاں سے سنگٹن کی جو ایک نئی رڈنیتی کے تحت جی پی نڈا بہاں نکلے ہیں اور سب سے پہلے وہ درشن کارکاری کاشوی ورشتنات جا کر روان شیو کے عاشروات لے رہے ہیں اب اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کسی رڈنیتی کے تحتی اب وہ اپنے دورے پر نکلے ہیں اور سنگٹن کو مجبوت کرنے اور جو بھی بدلاو ہونے اس کو مجبوت کرنے اور دو جار چوبیس کے لیے ایک نئی ارجہ کے ساتھ لگنے کی تیاری ہے مانی صاحب کو بتا دے کہ اگر جی پی نڈا ایک سال اور بڑھ جاتے ہیں تو ان کا کارکل بڑھائے گیا تو کہیں نہ کہیں دو جار چوبیس میں اچھا پردرشن کریں گے اور ہم پہلے سی دو جار انیس سے زیادہ اس میں سیوٹے جیس سکتے ہیں اور اچھے سی پردرشن بھی اس چوبیس کو لوگ سبھا میں کریں گے تو کہیں نہ کہیں جو بی جی پی جو تین سو پیسر دن جو پورے اپنے چناؤی موڈ میں رہتی ہے اور ہمیشہ اپنے چناؤ کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھی رہتی ہے تو کہیں دکھ رہا ہے کہ جو پورا بی جی پی جو سرکار ہے وہ اپنی چناؤ کو لے کر پہلے سے ہی کافی سکریے نظر آ رہی ہے چاہے وہ نکای چناؤ ہو چاہے وہ نو راجوں میں ہو رہی بیدھان سبھا چناؤ ہو چاہے وہ لوگ سبھا دوار چوبیس سبھی چناؤ کے لیے بی جی پی اپنی کمر کر چکی ہے اور پوری رڈنیتی کے ساتھ جتنے بھی بی جی پی کے نیتا ہے سبھی اپنے کارکال روڈ سو تمام ایسے جو ہے اپنے جن سبھائے کر رہی ہیں اور اپنی رڈنیتی کے ساتھ تیاری کر رہی ہیں چناؤ کا سوانیا جی پی نیڈا ورانسی پہنچنے والے کار کرتا ہوں کی طرف سے کیا تیاری ہیں وہاں پہ دیکھنے کو مل لہی ہیں سمائے بی جی پی کی طرف سے جی مانی سب کو بتا دے کہ ورانسی میں جب دوبارہ یہ ادھاکشپد کا جمعہ ملا ہے ان کا بھوش جو سواغت کیا جا رہا ہے وہی جو سوبے کی مکھ منتری یوگی آدیتنات اور مکھ منتری بریجیس پاٹھک بھی وہاں موجود رہیں گے ان کے سواغت کے لیے اور پھولوں کی برسا ان کی تمام ایسے سواغت کرنے کے لیے تمام ایسی چیزیں کی گئی ہے وہاں پہ بیوستہیں کارکرم کیا جا رہا ہے تو ایک خوشی کی لہر ہے وہاں پہ جبی نڈا جو دوسری بارہ جکشپد چناؤ کرنے کے بعد وہاں جا رہا ہے اور وہاں پہ وہ بابا بیشونات کے درشن اور پوجہ ارچنا بھی کریں گے تو بنارس میں ایک خوشی کی لہر بھی ہے اور ان کی سواغت کیا گیا ہے ڈھول نگاڑے ایسے تمام ایسی جو بیوستہیں کیا گیا ہے اور وہاں کے جو بنارسی کے جو عام جنتا ہے ان کو تمام ایسی تیاری کی ہیں ان کے سواگت کے لیے سوانی اس خبر پہ جانکائی دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھانے بات اتر پردیس میں سو سیٹوں والی ویدان پرشد میں پانچ سیٹوں پر ہونے والے ایمیل سی چناؤ کو لے گا بی جے پی اور سپا کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں اس میں سے ایک بھی سیٹ جیتنے پر سپا کو وپکش کی کرسی مل جائے گی ایسے میں بی جے پی اور سپا دونوں ہی چناؤ جیتنے کی ہر ممکن کوشش میں کرتی ہو نظر آ رہی ہیں بی جے پی 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 دیس ادیکش اور سپا پی دیس ادیکش لگتار چناؤی چھت کے دورے کر رہے ہیں دونوں دل لگتار پانچ سیٹوں کو اپنی اور کرنے کے لیے پوری قواعد سے جڑ گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تی جنوری کو پانچ سیٹوں پر مدان ہوں گے اور دو فروری کو اس کے نتیجے آئیں گے ایسے میں سناتک اور سکشک کی پانچ سیٹوں پر دونوں دلوں کی نظریں پرابٹ ٹکی ہوئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اتر پی دیش میں سو سیٹوں والی ویدھان پرشد میں پانچ سیٹوں پر ہونے والے ایمی سی چناؤ کو لے کر بی جے پی اور سپا کے تیاریاں تیز نظر آ رہی ہیں اس قبر پر ہمارے سوات آتا ویبانشو ہمارے ساتھ موجود ہے ویبانشو بی جے پی اور سپا کی ایمی سی چناؤ کو لے کر تیاریاں تیز ہو گئیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پانچ سیٹے ہمارے پکش میں آ جائیں اور اس کی تیاریوں کو لے کر آپ کے پاس کیا جانتا رہی ہے سپا کتنی مستعد نظر آ رہی ہے اس سکشک اور سناتک سیٹوں کے لیے ۔ سپای بیچ پر حرā جانتا ہے کہ اس کے نتیجے آئیں گے دے کنک سکشک�� pati کے لیے چناؤ تی برکس ہیں کیونکہ انہیں آپ کے پانچ سیتے کرتے ہیں artistوں میں آپ نظر آ رہے تو بی جان رہی کہتے ہمارے پی اور سپا اور سپاہ ایک سیٹ نکالتی ہے تو یہ پرکس کے کرسی پر کئی نہ کئی آسیت ہوتے ہوئے نظر آئے گی اگر ہم بات کریں تو بھارتی جمتہ پارٹی کے پردیس اگرچ بھکیندری سنگھ چوزری ان پاچوں جو چناؤی چھت میں ہیں یہاں جا کر دینے دینے اور جو چھتری میتائے ہیں اور جو پروباری بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ سمواد کر کے اور چناؤ کو اپنے پرکس میں کرنے کے لیے لگتان پر آس کر رہے ہیں تو وہیں سمجھوانی پارٹی بھی کہیں پیچھے نہیں بات کی جائے تو سمجھوانی پارٹی کے پردیس اگرچ نرے ستم پٹیل ان پاچوں چھتروں میں جہاں جو پاچ چیتے ہیں ان چھتروں میں جا کر اور جو پروباری ہیں کل سے وہ نکلیں گے یعنی کی 20 جنری سے وہ نکلیں گے اور 24 جنری تک اور وہ ان پاچوں جگہ پیجات کر اور اپنے پناہ بھیکاریوں اور چناؤی پروباریوں کے ساتھ مل کر اور آگے کی غرمیت تیار کرنے گا بات کی جائے تو دورپن میں وہ 24 تاریخ کو جا رہا ہے کل ہمیر پور جلون جا رہا ہے تو ایسے کر کے وہ پانچوں چناؤی چیتے میں جائیں گے وہاں چین اچنا تک اور دو ستھک جو چیتے کو مدان ہونا ہے اس کے لئے سمجھوانی پارٹی کے پردیس میں مدان کرنے کو کہیں گے آپ کو بتائیں کہ اس بار مقابلہ بڑھان پریشن میں سمجھوانی پارٹی اور بھاجپا کے بیچ دیکھنے کو ملنا ہے ہر دونوں پارٹیاں دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم پانچوں چیتے جیتیں گے اب دیکھنے والی باتییں ہوگی کہ دو تاریخوں نتیجے آ رہے ہیں اب نتیجوں سے ساف ہوگا کہ کیا سمجھوانی پارٹی جو دیپکس کی کرسی ہے اس پر آسلیت ہوتی ہے نہیں یا بھاجپا اس چناؤ میں clean sheet کرتی ہے وہ آنے والے سمجھو میں ساف ہوگا مگر میں نے اسی کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو نکھائے چناؤ سے پہلے اس پانچ سیتوں کا چناؤ کو کہیں نہ کہیں دیکھیں تو پورے پردیس کی نگاہیں ہیں کیونکہ دھان پرشت کی سو سیتے ہیں چوہتر سیتے ہیں بھارتی جنگہ پارٹی کے پاس پہلے سے ہیں وہی اگر بات کریں سمجھوانی پارٹی کی تو وہ دہائی کی چیتے کا پارٹی ہے یعنی کہ ابھی نو سیتے ہیں اور ایک چیتے نکلٹی ہے اور دس چیتے ہوتی ہے تو مپاکس ہوگی تو چودی سے تک جو نرے شکم پٹین ہے سمجھوانی پارٹی کے پردیس امجھر سے وہ جا کر ان لوگوں سے سموات کریں گے وہی آپ کو بتائے سیس کو لے کر دونوں دلوں کے بھی سے مظہاری میں رائے گیا ہے مظہاری پوری طرح سے دیکھیں جو چناؤں میں جوٹ چکے ہیں اور ان پارٹوں جنگوں پر جو چناؤں مہاری نوٹ کیے گیا ہے بیوانشو بی جبی پردیس حجر بیوپین چودری اور صفحہ پردیس حتم پٹیل انہوں نے کیا اسی روپ ریکھا بنا رکھی ہے اس ایمیسی چناؤں کو جیتنے کے لیے ان کی رنیتی کیا زمینی اس طرح پر ابھی نظر آ رہی ہے کیونکہ سمیں کافی کم نظر آ رہا ہے جی اگر بات کریں تو چچکوں کے تمام سمچیاوں کو کپا بات کر رہی ہے کہ اگر ہم آتے ہیں تو دیدھان کنچت کے اندر میں ہم چچکوں کا مددہ اٹھائیں گے جو جبکہ بہن چچک ہیں ان کے مددوں کو اٹھائیں گے یہی بھارسی جنگ کا پارٹی کہہ رہی ہے کہ جیتے پردیس میں اور ساتھی ساتھ کے اندر میں ہماری چرکات بہتر کام کر رہی ہے ویٹے ہم چچکوں کے لیے کام کرتے ہوئے نگر آئیں گے تو تمام چنالی اگر دیکھا جنگریزی تو تمام چنالی ایجنڈے کو لے کر دونوں گل میدان میں ہے اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ سچک اور پارسناتک سچک کس میں بشواش اتاتے ہیں یہ دو جگہ ہے جنگریزی کو جو ماف کریے گا دو جنگریزی کو ناسیجی کے بعد مگر کئی نہ کئی دیکھا جائے تو دونوں کے بیچ کڑا مقابلہ دیکھنے کو ملنا ہے اگر بات کی جائے تو بہوزن سماج پارٹی اس چناؤں سے کئی نہ کئی وہ پھیرے ہوئے ہیں وہی کانگریز کی بھی ہی حسن ہے اور کڑا مقابلہ جو ہے وہ بھارتی جنگریزی پارٹی اور سماجوادی کے بیچ دیکھنے کو مل سکتا ہے جی بہت سو اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بار سباہ ودائک ارفان سلنکی کو ہائی کورٹ میں کوئی بھی رہت نہیں مل رہی ہے الہباد ہائی کورٹ میں سماجوادی پارٹی کے ودائک ارفان سلنکی کی زمانت یاچکہ خارج کر دی گئی ہے آپ کو بتا دیں ارفان سلنکی کانپور کے جاجمہو میں آگزنی اور فضی ادھار کارٹ سے ہوائی سفر کرانے کے آروپی پائے گئے ہیں اس سے پہلے بھی سباہ ودائک کی زمانت ارضی شیشن کورٹ نے خارج کر دی تھی اس کے بعد ودائک نے ہائی کورٹ میں ارضی لگائی تھی یہاں سے بھی ودائک کو کوئی رہت نہیں ملی اس قبر پر ہمارے سماجواد آتا انیل ہمارے ساتھ موجود ہیں انیل ارفان سلنکی کانپور کے جاجمہو میں آگزنی اور فضی ادھار سے ہوائی یاترہ کے لیے دوشی پائے گئے تھے اب تازہ خبر اور آپ کے پاس ان کو لے کر کیا آ رہی ہے میں بتا دوں کہ ارفان سلنکی کی مصیبتیں جو ہے کم ہونے کا نامی نہیں لے رہی ہیں لگاتاری بڑھتے چلی جا رہی ہیں اور آج ہائی کورٹ نے ارفان سلنکی کی جمعات کو خارج کیا ہے اور جو سرکار کی طرف سے پولیس کی طرف سے وکیل تھے انہوں نے اپنا جو بیان درس کر آئے ہیں اس بیانے بولا ہے کہ جو ارفان سلنکی ہے وہ بہر نکل کر کہیں نہ کہیں جو بھی سبوت ہے ان پہ اور جتے جو گواہ ہے ان پہ کچھ پہ کچھ پروباؤ ڈال سکتے ہیں جس کے چلتے ہائی کورٹ نے ان کی جماعت خارج کی ہے اس کے لئے بتا دوں کہ ارفان سلنکی کے لیے جو آج دو دن پہلے ہماری بات کی جی سی پی سے جی سی پی نے بولا تھا کہ اگر ارفان سلنکی اگر اس مہینے ہی ارفان سلنکی مہینے کے لاش تک ختم کر دیا جائے گا اور ساتھ جس کے پی اور پولیس اس پہ تیجی سے کام کر رہی ہے اس کے لابے بتا دو چلو کہ ارفان سلنکی جتنے لوکرز ہیں جتنے بھی پروپرٹی ہے جو کی گینگشٹائی ایک کے تحت لی گئی تھی اس میں بھی جانچ چل رہی ہے اور جتنی بھی چیزیں ان چیزوں سے ارجیت کی گئی تھی سبی کو پولیس چانچ کر رہی اور اس پہ جی میں باتا دوں کہ سیسن کورٹ سے بھی ان کی ارجید آخر کھاریج کی گئی تھی اور اس کے بعد ان کے وقیل ہائی کورٹ گئے تھے وہاں سے ان کی ارجید آخر کی گئی ہے اور جو سرکار کی طرف سے پچھ رکھا گیا ہے اس پچھ میں رکھا گیا ہے کہ اگر ارپان سلنکی باہر نکلیں گے جتنے گواہ ہیں گواہوں پر دواو بنا سکتے ہیں اور جتنے بھی سبووت ہیں اس پہ بھی پربھاو ڈال سکتے جس کے چلتے ہائی کورٹ نے ان کی جمانت کھاریج کی ہے اس کے بعد ابھی ان کے پاس ایک مہینے کا سمجھ اور برستہ جس کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ جانے کے بعد سپریم کورٹ میں اپنے طرف رکھیں گے حالانکہ سرکار نے بھی اپنی طرف کے طرف سے پوری چیزیں مجبوط بنا لی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں فانسلنکی کی مصیبتیں لنکہ تار بڑھتی جا رہی ہیں اور دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے سمجھ میں فانسلنکی پر انسٹیویو سے راحت ملتی ہے یہ نہیں ملتی ہے جی انلیل اس قبر پر جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات گازی آباد کی مور تھانا چھت کے مدینہ ہوتل میں تندوری روٹی بناتے سمجھ آٹے میں تھوک کا ماملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں تندوری روٹی بناتے سمجھ آٹے میں لوئی پر تھوکتے ہو بزرگ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا ہے ہندو رکشہ دل کے راستی ادھرکس نے فیزوک پیج پر یہ پوشٹ کیا ہے جس کے بعد ہندو رکشہ دل کے ان کی شکایت پولیس میں درج کرائی ہے جس پر کاروائی کرتے ہوئے ہوتل کمچاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے گور طلب ہے کہ یہ معاملہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایسے کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں جس کے بعد ہندو رکشہ دل نے ویڈیو وارل کر لوگوں سے ہوتل میں جانے سے پریج کرنے کی اپیل بھی کی ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو تھانا ٹیلا مور فیترگا ہے اس میں ایک وقتی کے دور ہوتل میں تھوک لگا کر روٹی بنائی جا رہی ہے اس گھٹنا کے سمبند میں ایک دن پوروے ہی سنگیان میں لے کر تھانا ہاجہ نے مقدمہ پنچی کرت کیا تھا اس میں جو ابیوکت وقتی ہے اس کو آج دنانک 19-2023 کو گرفتار کیا جا چکا ہے جو تہیسو دین ہے اور کسنگنج بیہار کر رہنے والا ہے اگریم بیدھانی کروئی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ گازی آباد کے مور تھانا چھت کے مدینہ ہوتل میں تندوری روٹی بناتے سمیت تھوک لگانے کا معاملہ سامنے اس میں آیا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو پر دیکھ پا رہے ہیں ایک بزرگ لوئی میں تھوک لگا کر روٹی بنانے کا پرکڑنی سامنے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا ہے اور ہندو رکشہ دل نے اس پر آتی جت آئی ہے اور اس کو لے کر ریپورٹ بھی درچ کرائی یہ پورا معاملہ گازی آباد کے مور تھانا چھت کے مدینہ ہوتل میں تندوری روٹی بناتے سمیت آٹے میں تھوکا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ تندوری روٹی بناتے سمیت آٹے میں لوئی پر تھوکتے ہوئے بزرگ کا ویڈیو وارل ہوا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں یہ بزرگ بڑے ہی امیادی طریقے سے لوئی پر تھوک کر کے اس روٹی کو بنا رہا ہے یہ پہلا معاملہ نہیں ہے آئے دن ایسے پرکرن ایسے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور یہ شوشل میڈیا پر وارل بھی ہوتا ہے اس پر ہندو رکشہ دل کے راستی ادھرکش فیس بک پر یہ پیج پوسٹ کیا ہے جس کے بعد ہندو رکشہ دل نے اس کی شکایت پولیس میں درج کرائی ہے جس پر آگے کی کروائی کرتے ہوٹل کمچاری کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اس طرح کے آپ کو بتا دیں اس طرح کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے پہلے بھی کئی اس طرح کے پکڑان سامنے آ چکے ہیں جس کو لے کر سنگٹوں نے آواز بھی اٹھائی ہے اس قبر پر ہواہی سنبات آتا پروین مشرا گازی آباس ہیں پروین یہ کیا معاملہ ہے گازی پور مور تھانا چھت میں ایک ہوتل میں ایک بزرگ نے لوئی پہ تھوک لا کے روٹی بنانے کی یہ شکایت سامنے آئی ہے جس کا ویڈیو بھی وارال ہو رہا تیجی سے اور اس پہ ہندو رکشہ دل نے بھی آپتی جت آئی ہے اور اس کو لے پولیس سے اپنی شکایت بھی درج کرائی ہے جی منیز دیکی آپ کو بتا دوں یہ گازی آباد کا پورا پرکڑ ہے جو پسونڈا تھانا چیتر میں لگتا ہے کہیں نہ کہیں جس طرح مدینہ ہوتل ہے جہاں پر مسلم ہوتل ہے حالانکہ یہ پورا کا پورا یہاں پر جو بھی ہے تب نونویچ آئیٹم بنتا ہے تو کہیں نہ کہ جو تندور ہے جس تندور تے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے یہ ویڈیو وائرل جو ہوا ہے یہ ہندو رکشہ دل کے کارکرتا کے دوارہ بنایا گیا ہے علاقی وہاں پر پہلے سے اس طرح سے یہ چیجے کری جا رہی تھی اور لوگوں نے اس کی سکایت دی اور سکایت دینے کے بعد جب یہ سکایت ان کو ملی تو ہندو رکشہ دل کے لوگ وہاں پہنچے موقع پر اس کے بعد وہاں پر وہ ویڈیو بنایا گیا ویڈیو بنا کر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا علاقی یہ پرکرن ایک دن پہلے کا اٹھارہ تاریخ کو ہی اس میں پنجکرت ہو گیا موقع دما اور جو آروپی ہے اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے لیکن اس طرح کے معاملے کئی بار دیکھنے کو ملے ہیں گازے بھا سمیت راجیوں سے بھی دیکھنے کو ملے لیکن کس طرح کی منثیقتہ درساتی ہے ایسے لوگوں کی کہ روٹی جو ان ہوتا ہے اس کے اوپر تھوکنا اور تھوک کر اس کو پھر تندور کے اندر ڈال کر لوگوں کو پروسنا کس طرح سے مد یعنی لوگوں کو بیمار تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن کہنا کہیں لوگوں کے ان کے سواسط کے لیے کہنا کہیں ایک ہانیکارک چیزیں ہو جاتی ہے کیا کہ اس طرح سے کیوں کیونکہ اس بیکسی کو نہیں پتا ہے کی میں کیا کر رہا ہوں اور کس طرح سے بیماری ہو سکتی اس کے اندر لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ نیا عمر کا ہو اس کی عمر بھی ہے حالانکہ جو ہندو رکشہ دل کے راستی ادیت ہے پنکی چوہدری نے کھاسکور پہ فیس بک پہ بھی بات کہیے کہ ایسے لوگوں کے کلاب تک سے سکت تاروائی ہونے چیئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو اس کا مالک ہے یعنی جو اس کے اوپر بھی مقدمہ درد ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بھی کاروائی ہونے چاہیے جی باروین یہ کیسی سوچ ہے اور اس سوچ کے پیچھے ان کا کیا مطلب ہے کی کیسے چیزیں کی جا سکتی ہیں کیا سوچ کے چیزیں کی جا رہی ہیں میں جانا چاہوں گا بلکل منیس کیا ہوتا ہے جو یہ لوگ ہوتے ہیں اچھی مانسکتہ کے لوگ ہوتے حالانکہ بیمار نہیں ہیں ان کی مانسکتہ ہی درساتی ہے کہ لوگ ایسا نہیں کہ مسلمان ہی کھانے جاتے ہیں وہاں پر ہندو بھی روٹی لینے جاتے ہیں ہر طریقے کے لوگ جاتے ہیں روٹی لینے حالانکہ روٹی کے اوپر جس طرح سے تھوک لگا کر اس کو نان میں لگانا اور اس کو لوگ کو پروسنا تو کہیں نہ کہیں یہ مانسکتہ گرساتی ہے اور اس کو ہم یہ جرور کہہ سکتے ہے کہ جیہادی مانسکتہ ہے کہ جیہادی سوچ لے کے چل رہے ہیں ابھی تو یہ ویڈیو وارل ہوا ہے اس سے پہلے پتہ نہیں کب سے یہ چیزیں کرتے برابر چلے آ رہے تھے ہمارے ساتھ اسی رکشہ ہندو رکشہ دل سے جڑے ہیں ویپین چودری جی آپ کو مائی آواز آ رہی ہمارے ساتھ پتہ نہیں چودری ابھی جڑ پائے ہوا آ رہا تھا اور کسی کے کھانے میں تھوک ڈال اس کو سرف کرنا یہ کتنی گلت بات ہے کیا مان سکتا ہے یا جہادی سوچ نتیجہ ہے مانیز جی میں آپ کو رکھنا چاہوں گا پنکی جی لگاتار کال کر رہے ہیں آپ لائن پہ لیجئے حالانکہ جس طرح سے ہندو رکشہ دل کے جو آراز دکش ہیں لگاتار کال کر رہے ہیں پورا پرکر جو ہے ان کے کاریکر 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 نے وائرل کیا میں پرکر پرکر پورا سامنے پرکر سانگیان میں پورا کیے پرکر پورا پرکر پویس سانگیان میں پورا دھارہ بھر مقدمہ درد امیدو کرم چاہ لا چاہ ہم جو اس کا اونر ہے اس کے اوپر بھی اس طرح کی دھارہ ہونی چاہیے برابر کا وہ حصتیدار ہے حالانکہ اس کو تاری چیزیں پتا کیوں نہیں تھی جب یہ اس طرح کا پرکر کر رہا تھا آپ تب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو پوستاج میں یہ بتائے گا یہ کب سے ہی حرکتیں کر رہا تھا حالانکہ جب ویڈیو سنگیان میں آیا اس کے بعد ہی ایکسن میں لیا گیا ہے یہ معاملہ دب جاتا اور یہ معاملہ نہیں ہو جاگر ہوتا بروید بہت شرمناک حرکت ہے یہ لمبے سمجھ سے اس ہوتل کی طرف سے یہ حرکتیں برابر کی جا رہے ہیں کیا ہوتل مالکوں کو بھی اس کا سنگیان ضرور ہوگا کہ ہوتل کے جو کرمچاری ہیں جو کھانا بناتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ ظاہی سی بات ہے ایک بڑا وشہ ہے اور ہندو رکشہ دل نے اس کو اٹھایا اس کی شکایت کری یہ بہت ضروری تھا ایسے ہوتلوں پر کاروائی کی جائے تاکہ سکت سے سکت ان کو سزا مل سکے اور یہ آگے کے لوگوں کے لیے ایک تجربہ ہو تاکہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکتوں کو آگے نہ بڑھائیں اس طرح کی چیزوں کو انجام نہ دیں جیسے ساماجک سہارد خطرے میں پڑے بلکل بلکل دیکھیں ملیس یہ مانسکتہ وہ درس آتی ہے کہ حالانکہ لوگوں کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں اور میں کس طرح سے کیونکہ ایک ہوتل ہے ہوتل میں ہر طریقے کا آدمی آتا ہے ہر طریقے کا ویکٹی آتا ہے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کی بھنڈارہ بٹ رہا ہو یا مفت میں دیا جا رہا ہو اس طریقے کی حرکت کی جائے لیکن آدمی پیسہ پہ کر رہا ہے تو اس طرح کا کھانا کیوں کھائے جی گازی آباد کے مور تھانا چھیت کے مدینہ ہوتل سے بڑی خبر ہے جہاں پہ مدینہ ہوتل میں تندور روٹی بناتے سمیں ایک بزرگ کا ویڈیو وائل ہو آئے جسے کہ آپ اسکین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ بزرگ روٹی بنا رہا ہے اور روٹی بنانے کے ساتھ ساتھ اس روٹی کی لوئی میں باقادے تھوک رہا ہے یہ کونسی گھڑیت مان سکتا ہے اس ویٹی کی کوئی بچہ ہو تو سمجھا جا سکتا ہے یہ بزرگ ہے اور بزرگ کی ایک ایسی حرکت سامنے آئی ہے جسے کہ یہ گرفتار کر لیا گیا ہے فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکا